اسلام علیکم میں ہوں نوشین حسین اور اس وقت موجود ہوں ڈی جی انوزیو یونیورسٹی کے میوزیم کی تیالتہ میں یہ میوزیم تین فلورز پر ہے اور سات سیکشن میں سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یہاں پر انسانوں کی تاریخ مختلف بیماریاں جانوروں کی تاریخ اور کس طرح ہسٹری شروع ہوتی ہے بیالوجیکل ان تمام پر آپ کو بہت اچھی اور نایاب چیزیں مل جائیں گی یونیورسٹی سٹوڈنس کے لیے یہاں پر وزٹ فری ہے اور اگر کوئی اور آنا چاہیے تو پرتی نیورو نے اس کے چارجز میوزیم میں کوئی گائیڈ نہیں ہے لیکن تمام چینلوں کے ساتھ اس کے دیٹیلز رکھی گئے ہیں اس لیے دیکھے جا سکنی مری آرام سے اور دیجٹلی پوری دیٹیلز یہاں پر دی گئے ہیں تو اگر کوئی اسے پڑھ گئے اور یہ مختلف زبانوں میں ہے اٹیلین میں بھی ہے اور انگلیش میں بھی ہے تو اگر کوئی ہی تاریخ سے دلچسپی رکھتا ہے تو وہ بڑے آرام سے اسے پڑھ کے تاریخ جان سکتا ہے اس لیے کسے گائیڈ کی ضرورت نہیں درپیش ہوتی یہ کس طرح سے انسان ہے ایوال ہوا یہاں پر نیچرل انسیکس نظر آئیں گے یہ پورا سیکشن ہے اور یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں جان بروکہ سیکشن جان بروکہ سیکشن سمندرین آبات آدمیاں ہمیں کسرت سے مل جائیں گی اور پرندی بھی تو کوئی پرند چرن جانور انسان سب ہی کی تاریخات کو اس وقت میوزیم میں مل جائے گی یہ ہیومنس کے ایلاثنز اسکلز بلکہ یہاں پر دوسری بھی فلورز ہیں جن پر جائے جا سکتا ہے اب ہم یہاں پر آ چکے ہیں یہاں پر ایک بار دیکھنے کی لائک ہے کہ تمام چیزیں ڈجیٹلی ہیں ایک تو جتنی بھی آپ کو نوادرات ملیں گے ان کے ساتھ ان کے ڈسکرپشنز مل جائیں گے تو جو تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں یا جو چیزوں سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ ان جبوں کو پورا پورا دن بھی سپیند کر سکتے ہیں وہ بڑے سکون سے سے پڑھ کے چیزیں سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اور دیجیٹلی بھی بہت زیادہ ڈیٹیلز آپ کو مل جاتی ہیں اور مجھے لگتے ہیں پاکستان میں ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے کہ ہسٹری کا پریزرپ کیا جائیں میوزیمز میں اور ایسے پریزرپ کیا جائیں کہ لوگ اس میں دلچسپی لیں آنا چاہیں یہ جس طرح سے ہیومن ہسٹری سٹارٹ ہوتی ہے ان چیزوں کو ٹسکوائنٹ کیا گیا ہے کٹا خوبصورت منا ہے اگر آپ دیکھیں تو کٹا خوبصورت منا ہے بڑی وائلنڈ قسم کی ہے لیکن بھارا زندگی کے حقیقتوں میں صحیح کی بھی حقیقت ہے بڑی وائلنڈ اور اب ایک اور فلور ہے میرا فائلوں سے بھی دیکھ لینا چاہیے جی بھائی تو دی جی ارنج آئے میوزیم کے اس وقت ہم موجود ہیں بیسمنٹ پہ یہ تین فلور پر موجود ہے میوزیم اور یہ اس کا سب سے تھرڈ یا بیسمنٹ والا پارٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس میں ان میوزیم انسانوں کے ہسٹری جانوروں کی مختلف بیماریوں کی اور ہیومن اریجن کے اس طرح سے سٹارٹ ہوا کل ساتھ سیکشن ہے اس میوزیم میں اور تین فلور پر ہے یہ اور اس کا سب سے گراؤن فلور ہے یونیورسٹی سٹوڈنٹس کے لیے یہ میوزیم فری ہے جبکہ باقی لوگوں کے لیے تھری یوروز ہیں اس کے پاکستانی ہی بن جائیں گے آپ کے ارمونس 500-600 روپیز لیکن ای تینک کہ یہ ورث ہے کیونکہ تمام میوزیم دیجٹلی اکیپائیڈ چیزوں سے سب کی مانوالی یہاں پر ٹائگنگ بھی ہوئی ہے جبکہ ڈجٹلی بھی چیزوں کو ڈیٹیل سے منشن کیا گیا ہے اور اگر کوئی شوقن ہے تاریخ میں رجز بھی رکھتا ہے تو اسے یہاں پر تمام چیزم کی چاہے وہ پینٹنگز ہوں اسکیلٹنز ہوں یا ہاں ہیومنریجن ایکسولی سٹارٹر اس حوالے سے اسے جاننے میں دلچسپی ہو تو وہ بہتی آرام سے دیکھ سکتا ہے جان سکتا ہے اور ایٹلی ویسے ہی پینٹنگ اور آرٹ میں بہت زیادہ مشہور ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یں سکتا ہے اور ایٹلی sellers یہاں پر ماشینز ہیں اور یہاں پر ایٹالین میں لکھا ہوا ہے بہت سارے جگہوں پر انگریزی ترجوں میں بھی کی ہوا ہے i think یہ how the science evolved یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پریشیس اسٹرونز آن پینل تو یہ پہیمتی پتھر ہے اور اب بڑا آرام سے ریلیکس ہوکے جو ہے اچھا یہ تمام tools, instruments chemistry کے مجھے لگ رہے ہیں physics, chemistry میں بھی یہاں پر ہے ایک بہت خوبصورت سا auditorium اور لوگ یہاں کالیپن events بھی ہوتے ہیں اور auditorium کے علاوہ یہاں بہت اچھی قسم کے برڈز کی پوری ہسٹری موجود ہے اگر کوئی پریندوں میں یا ان کے معلومات یا ان کی تاریخ میں دلچسپی رکھتا ہے تو میرا خیال ہی یہ سیکشن اس کے لئے بہت قیمتی ہوگا اچھا ایک اور بات یہاں پر اٹلی میں اس پر میوزیوم بغیرہ میں وزرٹ کے لئے آپ کے پاس گرین پاس ہونا ضروری ہے اور گرین پاس چیک کرتے ہیں انٹرنس پر ہی اور اس کی ویلیڈیٹی چیک کرنے کے بااد ہی میوزیوم میں انٹری ملتی ہے اور یہ دنیا بھر کے نادر اور نایاب پرندوں کہ یہاں پر موجود ہیں اسکیلیٹنز بغیرہ اور یہاں پر ساتھ میں ہے میوزیوم کا آڈیٹوریم تو دیکھا جائے تو میوزیوم کا آڈیٹوریم ہونا بھی ایسی ہی چاہیے جو چاروں طرف سے تاریخ سے خود بھی سراؤنڈڈ ہو تاکہ لوگ ہیں یہاں پر آپ کو وہاں پر چھوکے آپ کو پرندوں کی زندگی کے بارے میں ڈیٹریز مل رہی تھیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سمندری حیات کے حوالے سے ہر جو ہے نادر نایا چیز کے ساتھ یہاں پر ٹیگیں موجود ہیں ہری مسکین اتنا قسم کیا یہاں پر اگر سی لائیف اور یہ ہے ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت سا اس چیز اور یہاں ہے انیورسٹی کا نام کیونکہ یہ کی انیورسٹی میں ہزے میں ہے اس لئے انیورسٹی کے تمام تعلیموں کے لئے یہاں پر انٹرنس پری ہے اور یہاں ہماری آگئی بڑی ہے ہمارے پاس پرندوں کا مہاب اور سیکشن موجود ہے یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے ابھی حیات اور یہاں پر جنگلی جانور ہیں اس طرح سے یہ تین پورے سیکشنز ہوتے ہیں مکمل اسی انیورسٹی میوزیم کے جن میں تین فلورز ایکچلی مکمل ہوتے ہیں جن میں مختلف سات سیکشنز ہیں اور یہ بہت خوبصورت سی پینک ٹنگز ہیں دیکھنے سے تعلق رہتی ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور میوزیم میں یا پھر کسی اور ویلاغ پہ کسی اور شہر میں یا پھر کیتی ہی کے مختلف جگوں کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی